پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے پاکستان تحریک انصاف شدید مشکلات کا شکار ہے حکومت وقتی کوشش یہ ہے کہ بجٹ پاس کروانے کے بعد وہ ان معاملات کو اپنے ہاتھ ملیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کا ووٹر کیا سوچ رہا ہے ان حلقوں میں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ کر گئے وہاں پر پارٹی کی حالت کیا ہے پارٹی کا جن پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا وہ کیسے سوچ رہی ہیں جہاں پر نون لیگ وصلن پنجاب کے اندر اگر آپ جائیں سٹرانگ پوزیشن میں تھی وہاں پر حلقوں کی کیفیت کیا ہے اور جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے بڑی سیٹیں اٹھائی ہیں وہاں پر لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو اب لیے چلتے ہیں جی ٹی روڈ پر دو حلقے ہم میں چوز کی ہیں جیلم کا اور گجرہ والا کا جہاں پر ہم آواز نہ کریں گے ان حالات کا جو نو مئی کے بعد تحریک انصاف کے لیے بنے جیلم کے اندر سے فواد چودری کا نام سب کے سامنے ہے اس حلقے سے دو سیٹیں قوم اسمبلی کی تین صبح اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اس کا ہم موازنہ کریں گے گجرہ والا سے جہاں سے پی ایم ایلن نے تمام کی تمام سیٹیں اٹھائیں شے قوم اسمبلی کی اور چودہ صبح اسمبلی کی یہاں پر ووٹر کی جو سوچ ہے اس نے کتنی تبدیلی کو ایبزوب کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو بڑے زوم میں تھی نو مئی سے پہلے اس کی حالت اظہار کیا ہے اگر ووٹر کھڑا ہے عمران خان کا جس کو ہمیں ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا صرف خالی کھولی بات نہیں ہوگی تو پھر وہ ووٹر کیا سوچ رہا ہے کہ اس کا کینڈریٹ کون ہوگا کینڈریٹ تو ان کی نظر میں سارے بھاگ گئے ہیں تو آئے چلتے ہیں جیلم جہاں پر ہم آپ کو بازار کا سینٹیمنٹ بھی بتائیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو مقامی راجہ جاور صاحب ہیں جنہوں نے ٹکٹ نہ دینے کی اوپر ایک شدید پرسکان فرنس کی نو مئی کے واقعات سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں وہ اب پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں ایک ایسی پارٹی میں جہاں پر فواج چودری بھی موجود ہیں وہ فواج چودری کی آوچ جاورت کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کی اسیسمنٹ اپنے حلقے کی سیاست اور سینٹیمنٹ کے بارے میں کیا ہے پی ٹی آئی کے اندر ایشو کیا ہوا ہم نے آپ کی پرس پانفر سنیلی ہے یوز کو ہی بتائیں ایشو کیا ہوا ترد بھی بہت شکریہ آپ جیرم تشریف آئے یہاں فواج چودری نے پی ٹی آئی کو ایک لیمیٹیڈ کمپنی بنا دی ڈسٹرک جیرم اپنا خاندان اپنے کزنز تنزیم میں بھی وہ لوگ آگئے اور دیو نوٹ ویل ریفیوڈ پیپل ان آر کنسینسی مصدر کیا کیا ریفیوڈ پیپل ان کیا مصدرہ گیا دیکھو ونڈکٹیو پولیٹکس سب سے پہلے اور پھر جب آپ ریڈی بانوں سے اور دکانداروں سے اور مختلف چیزوں میں آپ لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دیں تو اس کی ہیٹرڈ آگئی لوگ اور میں اس کی گیز کھڑا ہوتا تھا میں ایڈمسٹریٹیو بھی کھڑا ہوتا تھا کہ یہ میں اپنی کنسینسی میں یہ والی پولیٹکس تو نہیں ہونے دوں گا تو اس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میں اس پولیٹکس میں سے نکل جاؤں میں پی ٹی اے کی جماعت میں سے نکل جاؤں اور میں تو حیران ہوں اپنے اس وقت چیئرمن کے ویجن پہ بھی کہ آپ پوری دنیا کے لیڈر ہیں اور ایک بندے سے ایسے بندے سے بلیک میل ہو گئے جس نے پوری جماعت کا ڈسٹرک جیلے میں بیڑا گرک کیا مجھے ٹکٹ کنفرم ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ سواد چودری جا کہ آپ کو کیا بیشتا ہے کہ میرا ٹکٹ کینسل ہوتا ہے اور پھر دیتے کہ اس کو ہیں مجھے بالکل تکلیف نہ ہوتے یہ اگر کسی ورکر کو دیتے جو پی ٹی اے کی ایڈیولوجی پہ تھا اس کو دیتے تو میں تو کمفیٹیبل ہو جاتا کہ ٹھیک ہے لیکن تین ساڑھے تین سال ہر پارٹی کی اس راز میں ہر پالیمانی کی میٹنگ میں میں یہ واز اٹھا کر رہا کہ جیلم پر غور کریں جیلم کی لوگوں پر غور کریں کہ یہاں سیاسی طور پر بہت نقصان ہو رہا ہے اور جو نقصان کرنے والے تو نے میرے ٹکٹ میں تو یہ ہی سمجھ گئے ہونا کہ یہ وزبین بلیک مل ٹھیک اچھا اب وہ خواہ چودری آپ نے بتایا ہے کہ اتنی پاور کیا کیا چار پارٹی میں پہلے چھوڑ کے آیا ہے ابھی بہت پارٹی میں اب آپ بھی چٹھے بیٹھے وہ اس طور پر میں بات کرنا پاور کیا چھتے ہیں دیکھیں آپ سیاسی ہماری سیاسی زبان میں کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے اور جتنا بلیٹن جھوٹ میڈیا پر وہ بھولتے ہیں اتنی شاندار کا رجلگی تو اور کوئی دکھا نہیں سکتا تو یہی وجہ ہے کہ شاید جو سننے والے تھے جو لیڈرشپ جہاں جہاں جس بھی پارٹی سے وہ وہی سننا چاہتے تھے جو خواہ چودری ان کو سناتے تھے تو اس لئے اور دیکھیں اس کا یہاں الیکٹرل ووٹ نہیں یہ ہوں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں ان کے خاندان کی بہت بڑی لیگیسی ہے بٹ وہ لیگیسی کری کرتا ان کا قزن چودری فرق تھا جن کے والے صرف گوئرنر تھے جن کی وجہ سے یہ پالٹکس میں آئے وہ کیوں چھوڑ گیا اس کو کورنر کیا گیا اس کو آپ نے بلکل دیوارک سر لگا دی وہ بھی صرف پہ چودری فرق سے چھوڑ کے گیا تو وہ جب گیا تو وہ تو اپنا ووٹ اپنا دھڑا اپنے ساتھ لے گیا اب آپ کھڑے تھے صرف پی ٹی آئی کے اس کے اوپر کے پی ٹی آئی کے سٹالورٹس ہیں تو جب آپ نے پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی قضن کا اصل اپنی لیگیسی میں کے دوسری طرف چرا گیا تو where does it stand? آپ نے کہا جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے تو جو دکھا واجدری کا بھاگنا گرنا پھر اس کا پارٹی چھوڑنا پھر جو پارٹی جوائن کی تو بھو پہ ہاتھ رکھنا یہ ہے وہ اس سے جو جو بھی تھی اس پر اثر پڑے گا بازار پھر باز کیا ہے سر دیکھیں اس کا جو جس سلکے سے وہ الیکشن گڑایا نا وہ پی ڈی خان کا آئی کرے ٹھیک ہے آپ کوئی آم آم سے آم اپنا فیلڈ رپورٹر وہاں پیشتے ہیں ہمارا جو علاقہ ہے نا جی یہ لفسیاتی طور پر یہ بزدلی نہیں پسند کرتا کیونکہ آپ جس بھی گاؤں میں جائیں گے آپ کو یہاں کوئی نہ کوئی فوجی ملے گا کسی نہ کسی قبرستان میں تقریباً آلموسٹ ایموری قبرستان میں ایک شہید ہوگا اور زیادہ تار یہاں ٹیچرز ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں پھر اویسیز پاکستانی تو جو انہوں نے جس طریقے سے چھوڑے جیسے آپ نے خود کہا کہ چھوڑنے کی بلکہ تحضیب ہوتی ہے جس طریقے سے انہوں نے چھوڑایا جس طریقے سے وہ بھاگتے نظر آئے انہوں نے کسی اور کا نبسان نہیں کیا انہوں نے اپنی سیاسی جو سرینڈنگ تھیں اس کو تباہ کر دیں جس طریقے سے وہ چھوڑ کے گئے اور اس کو نہ تو اس کی وائلز آپ عام سے عام فیلڈ پورٹر کو کہیں بھیج دیں پورے ڈسٹرک میں جیرم شہر میں بھیج دیں کسی چوک میں کھڑا کر کے پوچھیں کہ اس کے اوپر لوگوں نے بلکل بہت شدید رضی عمل دیا اور آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ ان کے لیے الیکٹرلی کوئی کسی بھی جس مرضی پارٹی سے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کل بندہ ووٹ دا گئے اب وہی تصویر میں نے دیکھتے ایک طرف ہم نے چیلے پڑھاتا ہے تو اے ساتھ آج آپ کا بھی ایمیش ہے پیچھ میں ایکشوڑی بلکل ایسے ہی ہے بٹ میرے نالج میں نہیں تھا کہ ہی اس کا میں اچھا یس ایڈنگ نوو دیکھ اور اگر مجھے پتا ہوتا تو شاید میں وہاں نہ بیٹھتا مجھے نہیں پتا تھا دیکھیں میں ایک پریس کانفرنس کر کے جب پیٹی آئی پیٹ پہ تھی جب انہوں نے ٹکٹ لے لیا ہوا تھا اور تب تو یہ نو مہی والے واقعات تو نہیں ہوئے تھا اور تب تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ پیٹی آئی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو میں تو تب پریس کانفرنس کر کے دنیری کے ساتھ چھوڑ کے آ رہا تھا اور وجہ یہ لوگ تھے تو اب میں جہاں گیا یہ پیشے پیشے وہاں آ گئے تو میرے لیے بھی سپرائز تھا کہ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پورے میڈیا نے دیکھا اگر آپ آ گئے ہیں تو بی کمفرٹیبل نا بیٹھے ہیں نا سکون سے اب اگر آپ جالی دریگے سے مو چھپا رہے ہیں یا آپ مو نیچے کر کے بات کر رہے ہیں تو it doesn't make any sense you're to face ہے اگر آپ ہیں اور اگر نو مہین کا واقعہ میرے پاس ٹکٹ بھی ہوتا ہے لیکن میری ایک family history i have a family background ایک political background ہے اور میرا army background بھی ہے مطلب میرے دادا وہ انڈیا ملتری اکیڈنی کے پہلے مسلمان تھے جن کو sort of honor ملی یہ was the first muslim colonel in the history of Pakistan army اور ان کو uniform it lies in the army museum میرے تایا نیول چیف سب سے بڑے میرے تایا شہید SSG کے اور ان کو بھادری کی ویسے ستارے جورت ملا تو مجھ سے کون یہ توکو کر سکتا ہے کہ میں 9th मیہ کو condemn نہ کرتا کہ میری تو اپنی family legacy کا اور میری family integrity کا بھی سوال تھا تو میں نے تو اگر میرے پاس ٹکٹ بھی ہوتا تو میں 9th मیہ کے واقعے کو تو پرزورت ان کے سے لازمی condemn کرتا ہوں PTI now یہ تمام حالات و باقیات تو شکست و رہنس کے بعد اس حل کے میں اب اس کی کیا position بطور پارٹی ہے پھر بوٹر کا یہ بتائی دیکھیں بطور پارٹی جو نقصان جو بھاگ دور PTI کی اس گھر کے پاس تھی جو یہ کر گئے ہیں جس میں electibles تھے جو affiliated تھے PTI کے ساتھ سنس 2008 2010 وہ تو انہوں نے سارے ختم کرتی جہاں تک ووٹ کس والے ووٹ is there اس سے تو کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ ووٹ موجود ہے اب وہ ووٹ آپ نے ٹلٹ کیسے کرنا ہے اپنے ساتھ کیسے لگا رہا ہے it is yet to be seen لیکن ووٹ تو موجود ہے اور candidates جس میں کیا دیکھیں candidates تو آپ کو people's party بھی جہاں مرضی پجاب میں حالانکہ وہ standards نہیں ہیں اس کی لیکن وہ چاہے گی تو اس کو بھی ہر جگہ candidates تو مل جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ جیلم نے بہت محنت کے ساتھ اور اس کے اوپر بڑی thought of process ہوا تھا کہ rural belt ہے rural belt میں آپ جو مرضی کر لیں rural consensus میں دھڑا بندی اور برادریوں کو بہت بڑا رول ہو سکتے ہیں اور ہمارے consensus میں تین بڑی برادری ہیں بڑی ویسے تو بہت زیادہ برادری اور بھی ہیں لیکن population کے لحاظ سے جڈ برادری ہے گجر برادری ہے اور راجغان برادری تو یہ تینوں blend ہوئے تھے جڈ برادری کو ایم اینے کی شیٹ ملکے گجر برادری کو شہر سے ایم پی کی شیٹ ملکی راجغان برادری میں آ گیا اور پھر جو باقی برادری تھیں جس جس کی فیلیشن تھی وہ کٹھے ہو کہ پی ٹی کے بوت کے ساتھ ہم نے نون لیگ کا قلعہ توڑا جو بہت عرصے سے یہ قلعہ بنا ہوا تھے اور جب یہ آپ نے توڑ دیا اس کے بعد جب آپ نے سارے کام چھوڑ کے صرف ایک لیمیٹڈ کمپنی اور اپنے گھر کے پر فوکس کرنا شروع کر دیا تو پی ٹی ہی جانے تو بہت مایو سی